آج ہم آئی کچن میں بہت مزیدار رمضان اسپیشل میں تھریڈ چکن بن رہی ہے اگر آپ ریسی پی سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینٹ پر دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدے خیلصے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت مزیدار رمضان اسپیشل میں تھریڈ چکن کی ریسے پر دیکھے آئی ہوں تو آج ہم بنائیں گے تھریڈ چکن سٹک تو اس کے لئے میں نے پانسو گرام چکن لے دیا ہے اور اس کو اس طریقے سے اس طریقے سے کٹنگ کر لیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایسے لمبائی میں تو اس میں ہم یوز کریں گے ساموزوں کی پٹیاں جو میں نے آپ کو سکھایا تھا بنانا تو اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھئے تو میں آئی بٹن پر ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا تو اس کو میں کٹنگ کروں گی بارک بارک دیکھیں پہلے میں نے اس کو ساری پٹیوں کو الگ کر دیا ہے اور اس کو میں اس طریقے سے بارک بارک کٹنگ کر لوں گی ساموزوں کی پٹیوں سے میں نے دیکھیں اس طریقے سے ساری یہ ٹریٹ کا لکھ دے دیا میں نے اس کو ٹھیک ہے تو اس میں میں دو ٹیبل سپون کون سٹارج ڈالوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی تاکہ یہ سے سپرٹ سپرٹ رہے ہیں جوڑے نہیں ہیں دوسرے میں تو اس میں میں ڈالوں گی ٹیبل سپون سلکا ٹیسپون ٹیسپون اس میں نے مگ ڈالوں گی ٹیسپون چلی پاوڈر ٹیسپون ٹیپریکا پاوڈر ٹیسپون ٹیسپون گھرم مسالہ پاوڈر ٹیسپون ڈالی پاوڈر ٹیسپون ڈھنیا پاوڈر ٹیسپون اس میں میں کالی میچ پاؤڈر ڈالوں گی ون ٹیبل سپون کانٹور ڈالوں گی ون ٹیبل سپون اڈرلہ سن کا پیٹ اور ایک انڈا اس کو میں نے پیٹ کے شامل کر دیا میکس کر لوں گی اس کو اچھی طرح سے تو دیکھیں اس کو میں نے میکس کر لیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر ڈالوں گی تاکہ اس میں ایک اچھا سا کلر آ جائے ایک چٹکی بھی تو اس کو بھی میکس کر لوں گی اس سے تھوڑا کلر بہت اچھا سا اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے میکس کر لیا ہے میں نے اب اس کو دس منٹ کے لیے میں رکھوں گی وڈنگ سٹک لیے میں نے اور اس میں اس کو ڈال دوں گی اس سے ذرا یہ خوبصورت لگے گا بھی تو چینٹر میں دیکھیں نہ نیچے سے نظر آ رہے نہ ہی اوپر سے ٹھیک ہے یہ لولی پاپ سٹائل جیسے ہوتا ہے اس طرح سے میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے ڈگا جا اس پہ اس کی اوپر سے میں نے اس کو سپرنکل کیا اور اس کو دبا دیا اوپر سے اس کو دبا دوں گی اور اسی طرح سے میں پھر سارے بنا دوں گی یہ دیکھیں آپ تو دیکھیں میں نے اس کو اس طریقے سے بنا لیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کو سیف کس طرح سے کروں گی تو دیکھیں میں نے اس طرح ایک رکھا تین اس طرح سے رکھ کے سادی شیٹ جو ہوتی ہے پلاسٹک کی وہ رکھا اس کو اس پہ خارج شیٹ رکھوں گی تو اس کو میں بند کر دوں گی اور سیف کر دوں گی رمضانوں کے لئے تو اب میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں کہ فریئی کر کے یہ کس طرح سے ایک ریسپی بنتے ہیں اور کس طرح ریسپر کے دیسٹ ہوتا ہے میں نے آئیل کو گھرم کر لیا ہے اور اس میں میں اس کو ڈالت ہوں گی تھرڈ چکن سٹک کو سائیڈ میں جگہ ہے اور ڈال دیا ہے میڈیم فلو فلیم میں اس کو فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے بعد آپ کو میں دکھاتی ہوں تو لیچھے مزد دار تھرڈ چکن تک یار ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کے پٹن کو پریس کرنے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ملتی ہوں نیچ ریسیپی میں دو میاد رکھے گا اللہ حافظ